بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے سوڈینٹس ویورز آپ ایک نامی سفید ساجد کے ساتھ امید کرتا ہوں اب تمام لوگ خیئر یہ سی ہوں گے الفا چونگ ماتھیمیٹکل ایک نامیس ایکسرسائز 5.5 کوششن نمبر 1 کے آج ہم دو پارٹ سالت کریں گے پارٹ ا پارٹ بی use the کرامرز رول to solve the following equation system ہمارے پاس equations given ہے ان equations کو کرامر رول کی مدد سے solve کرتے ہیں پارٹ ا کو دیکھتے ہیں 3x1 minus 2x2 is equal to 6 2x1 plus x2 is equal to 11 پارٹ ب minus x1 plus 3x2 is equal to minus 3 4x1 minus x2 is equal to 12 پہلے پارٹ ا کو solve کرتے ہیں پارٹ ا میں ہمارے پاس دو variables ہیں x1 x1 x2 یہ ہمارے variables ہیں question کو solve کرنے سے پہلے first of all we write in matrix form پہلے ہم کیا کرتے ہیں part 1 part 1 metals form میں لکھتے ہیں x1 کا coefficient کے 3 تو یہاں پہ 3 آئے گا x2 کا coefficient کے minus کا 2 تو یہاں پہ minus کا 2 آئے گا x1 کا coefficient کے 2 تو یہاں پہ 2 آئے گا x2 کا coefficient کے plus کا 1 آ جائے گا اس کے بعد variables کو لکھتے ہیں matrix form میں x1 x2 کو لکھیں گے یہ ہمارے variables ہیں x1 x2 اس کے بعد لکھتے ہیں constant value 6 11 6 11 اب ہم let کرتے ہیں جو ہمارے پر first matrix ہے وہ a کے برابر ہے یا یہ والا matrix a کے برابر ہے a is equal to یہ والا matrix x کے برابر ہے x is equal to اور last والا matrix یہ d کے برابر ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس question میں x1 کو find کرنا ہے اور x2 کو find کرنا ہے question کو solve کرنے سے پہلے cramers rules کے جو formulas x1 x2 کے لیا سے وہ لکھتے ہیں x1 کا formula لکھیں x1 is equal to a1 کا determinant over a determinant یہاں پہ x1 کی value کو find کریں x2 کا formula لکھتے ہے x2 is equal to a2 کا determinant over a کا determinant ہمارے پاس جو a matrix given ہے یہ matrix اس کا determinant find کریں a determinant is equal to 3 minus 2 1 a determinant is equal to 3 کو 1 سے multiply کریں تو plus کا 3 آتا ہے 2 کو minus 2 سے multiply کریں درمیان میں formula minus ہوتا ہے نفی نفی جمع تو plus کا کیا آتا ہے ہمارے پاس 4 a determinant is equal to 3 plus 4 7 آتا ہے یعنی a determinant is not equal to 0 یعنی 0 کے برابر نہیں ہے a determinant کا جواب ہے 7 अब ہم formula की طرف چلتے ہیں x1 کا formula check کرتے ہیں a 1 کا determinant کو find کرتے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں a 1 کا determinant is equal to دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس a matrix ہے اس کا جو first column کی جگہ یہ d column کی value لکھیں گے 3 کی جگہ 6 لکھیں 2 کی جگہ یہ 11 یہاں پہ لکھیں گے یہاں پہ لکھتے ہیں 3 کی جگہ 6 لکھتے ہیں 6 2 کی جگہ یہ 11 یہاں پہ لکھتے ہیں second column کی values ویسے رہیں گی minus کا 2 اور یہ 1 a 1 کا determinant find کرتے ہیں a 1 کا determinant is equal to 6 کو 1 سے multiply کرتے ہیں تو 6 میں فارمولے والا minus ہوتا ہے نفی نفی جمع تو plus کا کیا آتا ہے 22 a 1 کا determinant is equal to 22 plus 6 تو کیا آتا ہے 28 یہ ہمارے پاس a 1 کا determinant کا answer ہے اب x 2 کا جو فارمولہ ہے اس کو check کرتے ہیں a 2 کا determinant کو find کرتے ہیں فارمولے کے مطابق a determinant کا answer ہے وہ ہم لوگ نے پہلے سے find کیا ہوا ہے اب ہم کیا کریں a 2 کا determinant find کریں گے یہاں پہ solve کرتے ہیں a 2 کا determinant is equal to اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس a matrix ہے اس کا second column ہے d column کی values جگہ یہ 6 یہاں پہ آ جائے گا 1 کی جگہ یہ 11 یہاں پہ آ جائے گا first column کی values ویسے رہیں گی 3 2 as it ویسے آ جائے 3 2 minus 2 کی جگہ 6 آ جائے 6 اور 1 کی جگہ 11 آ جائے گا یہ 11 یہاں پہ آ جائے گا a 2 کا 33 آتا ہے plus 2 کو plus 6 سے multiply کریں درمیان میں فارمولے والا منس ہوتا ہے جما نفی نفی تو منس کا کیا آتا ہے 12 a 2 کا determinant is equal to 33 میں سے منس کے 12 کو less کرتے ہیں تو plus کا کیا آتا ہے 21 یہ ہمارے پاس a 2 کا determinant کا answer ہے اب ہم کیا کرتے x1 اور x2 کی values کو find کرتے ہیں فارمولے کو یہ طرف چلتے ہیں a 1 کا determinant ہے تو اس کے جواب کو یہاں پہ put کر دیں گے a determinant ہے تو 7 ہے اس کو یہاں پہ put کر دیں گے تو x1 کی value find ہو جائیں گی اب ہم کیا کرتے ہیں x1 کی value کو find کرتے ہیں x1 is equal to a 1 کا determinant کا مر پہ جواب کیا ہے 28 تو یہاں پہ آج جگہ 28 a determinant a determinant کا مر پہ جواب کیا ہے 7 تو یہاں پہ کیا آج جگہ 7 x1 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 is equal to 28 کو 7 پہ divide کریں گے تو ہمارے پاس کیا آتا ہے 4 آتا ہے یہ ہمارے پاس x1 کا answer ہے اب ہم کیا کرتے x2 x2 کی values کو find کرتے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں x2 is equal to a 2 کا determinant اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہے 21 تو یہاں پہ 21 put کر دیں گے a کا determinant اس 7 x2 is equal to 21 کو 7 پہ divide کرتے ہیں تو ہمارے پاس 3 آتا ہے یہ ہمارے پاس x2 کا answer ہے 3 اور یہ ہمارے پاس x1 کا answer ہے 4 یہاں پہ لکھ دیتے ہیں x1 کا answer 4 ہے اور x2 کا answer 3 ہے یہ ہمارا جواب ہے